ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چانل کچھ بھی سکھو بھی تنویر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں نیو بان بیبی کے لئے کیپ کی ریسائن سب سے پہلے تو اس کے لئے ایک لائک کر دیں آپ کا ایک لائک مجھے موٹیویٹ کرتا ہے دیکھیں اس کیپ کو ہم نے اس فراغ کے ساتھ ریڈی کیا ہے اگر آپ یہ فراغ بنانا چاہتی ہیں تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے دیکھیں اس کیپ کو جو ہے تھری منتق بیبی آسانی سے پہن سکتا ہے بٹ اگر آپ کو سکس منت بیبی کے لئے بنانا ہے تو ہم اسی ویڈیو میں آپ کو آگے پورا ڈیٹیل سے بتا دیں گے اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلیس چینل کو سبکرائب کر دیجئے بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے اس سے ریلیٹڈ آپ کے مند میں کوئی سوال آتا ہے تو کمیس کر کے پوچھ سکتے ہیں چلیئے اب اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کیپ کو ہم دو رنگ سے بنائیں گے اور نو نمبر کی قریشیا ہے سب سے پہلے اس انگلیوں پر ہم بنائیں گے ایک میجک رنگ دیکھیں تھریٹ کو ایسے کریں گے اور پھر اس کو ایسے کر کے یہ رنگ نکال لیں گے دیکھیں اور اس میں سے ایک روپ نکال لیں گے ایک روپ نکال لیں گے تو اس سے میجک رنگ کہتے ہیں اور یہاں بنائیں گے تین چین ایک دو تین تین چین کو کاؤنٹ کریں تو یہ ایک ڈبل قریشہ اب دیکھیں یان کو آور کریں گے اس رنگ میں قریشہ ڈالیں گے یہاں سے ایک لپ نکالیں گے پہلے ہم دو لپ سے نکالیں گے پھر دو لپ سے اسے ایک ڈبل قریشہ کہتے ہیں تو اس میں ہمیں تین چین کو کاؤنٹ کریں تو ایک ہو گیا اس میں ہمیں گیارہ ڈبل قریشہ بنانا ہے تو تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ بارہ ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ ناؤ تس اور یہ گیارہ اور تین چل کو کاؤنٹ کریں تو یہ بارہ ہو گئے یعنی اس میں ٹوٹل بارہ ڈبل کوئیشہ ہو گئے اب جو ہے اس ٹوٹل کو پکڑ کے ہم ٹائٹ کر دیں گے اب دیکھئے تیسے والے چین سے اسے سلپ اسٹیز سے ایک کر لیں گے ایک دو یہ تین تیسے والا جو چین ہے اوپر اس میں ہم ایک سلپ اسٹیز بنا لیں گے اب دیکھئے ہم تین چین بنایں گے ایک دو تین تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ایک دبل کوئیشہ سیم اسی چین میں جس میں سلپ اسٹیز بنایا اسی میں ایک دبل کوئیشہ اور بنایں گے تو یہ ہمارے پار دو دبل کوئیشہ ہو گیا اب نیس چین اس میں بھی دو دبل کوئیشہ بنایں گے ایک سیم اسی میں ایک اور بنایں گے اسی میں ایک اور بنایں گے دو اب نیس چین اس میں بھی دو دبل کوئیشہ بنایں گے ایک اسی میں ایک اور بنا لیں گے اپنی چین اس میں بھی ہم دو ڈبل کلیشیا بنائیں گے ایک اسی میں ایک اور بنا لیں گے دو اسی طرح ہم سب ہی چین پر دو ڈبل کلیشیا بنائیں گے یہ دیکھئے یہ سیکنڈ رو پورا کمپلیٹ ہو گیا اس رو میرے پاس چوبیٹ ڈبل کلیشیا ہو گیا اوکے اب دیکھیں ایک دو تین تیسے والا جو چین ہے اس سے ہم سٹی پیشٹی سیٹ کر لیں گے اوکے اب دیکھئے تھرڈ رو ہم کیسے بنائیں گے ایک دو تین تین چین کو کاؤنٹ کریں تو ایک ڈبل کلیشیا جو نیس چین ہے اس میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کلیشیا یہاں یہاں سیکنڈ چین ہے اس کو انکریز کریں گے ایک اسی میں ایک اور بنا لیں گے دو اب نیس چین اس میں ایک ڈبل کلیشیا اب یہ والا انکریز کریں گے اس میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کلیشیا ایک اور دو پھر یہاں ایک ڈبل کلیشیا سنگپل بنانا ہے دوسرے کو انکریز کرنا ہے تو پورا رو ہمیں اسی طرح بنانا ہے اس میں ہم ایک ڈبل کریشیا بنائیں گے اور اس والے چین پر ہم دو بنائیں گے ایک اور دو تو پورا رو ہم اسی طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گیا اس میں ہمارے پاس چھتیس ڈبل کریشیا ہو گیا اب دیکھیں یہ ایک دو یہ تیسرا والا جو چین ہے اس سے ہم سیٹی سیٹ کر لیں گے اب دیکھیں فورت رو ہم کیسے بنائیں گے ایک دو تین چین کو کال کریں تو ایک ڈبل cricket یاک ان کوور کریں گے NEST چین جو ہے اس میں بھی ایک چین بنائیں گے یعنی کہ ہمارے پاس دو سمپل ہو گئے ہیں تیسرا انکریز کریں گے یہ تیسرا والا چین ہے اس میں ہم بنائیں گے دو ڈبل گریشہ اور اسی ہی میک اور بنا لیں گے دو پھر دیکھئے نس چین جو ہے ایک ڈبل کریشہ اس کے بغل والا جو چین ہے اس میں بھی ایک ڈبل کریشہ اور یہ جو بگل والا ہے اس میں ہم بنائیں گے دو تیسرا والا ہمیں چین انکلیس کرنا ہے اس میں ہم دو بنائیں گے یہ دیکھیں دو سمپل تیسرا انکلیس تو اسی طرح ہمیں پورا رو کمپلیٹ کرنا ہے دو ڈبل کریشہ سمپل ایک اس میں بھی ایک اور یہ والا انکلیس کر دیں گے ایک اسی میں ایک اور بنا لیں گے دیکھیں چوتھا رو کمپلیٹ ہو گیا اس رو میں میرے پاس 48 ڈبل کریشہ ہو گیا ایک دو تین تیسرا والا چین سے ہم یہاں سلپسٹی سی اٹ کر لیں گے اب یہاں سے ہمارا پانچوا رو شروع ہو گا ایک دو تین چین کو کون کریں گے ایک ڈبل کریشہ ایک ڈبل کریشہ یہ والا چین بھی ایک ڈبل کریشہ تو یہاں ہمیں تین ڈبل کریشہ سیمپل بنانا ہے چوتھا والا جو یہ والا ہے اس کو انکلیس کرنا ہے اس میں ہم بنائیں گے دو ڈبل کریشہ ایک اور دو تو پورا رو ہم اسی طرح کمپلیٹ کریں گے تین سیمپل چوتھا انکلیس تو پانچوا رو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پانچوا رو میں ہمارے پاس ساٹھ ڈبل کریشہ ہو گئے ٹوٹل ساٹھ ڈبل کریشہ ہو گئے دیکھیں اگر آپ کو سکس مند بیبی کے لیے بنانا ہے تو آپ کو ایک رو اور بنانا پڑے گا یہ ہم نے پانچ رو بنائے یہاں آپ سلپ اسٹی جیسے بنا کے اور یہاں پر چار سیمپل بنانا ہے تو دیکھیں پہلے ہم تین چین بنائیں گے آپ کو دیکھائیں پہلے ہم تین چین بنائیں گے ایک دو تین یہاں میں چار سیمپل بنانا ہے اور پانچوا چین جو ہے اس میں ہم دو ڈبل کریشہ بنائیں تو پورا رو اس طرح کریں گے تو ہمارے پاس بہتر ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس چار سیمپل ہو گئے پانچوا ہم انکریز کر لیں گے دیکھیں جو بنائے تو اس کو میں نے کھول دیا ہے کیونکہ ہمیں سب تھری مند بیبی کے لیے بنانا ہے تو ہم یہاں سے آپ چھٹا رو سیمپل بنائیں گے سب پانچ رو تک انکریز کریں گے تین چین بنائیں گے اور نیس چین جو ہے ایک ڈبل کریشہ یہاں ہمیں سب ہی چین پر ایک ڈبل کریشہ بنانا ہے انکریز نہیں کرنا ہے تو یہ چھٹا رو ہم جو ہے بینہ انکریز کے بنائیں گے یہ دیکھیں چھٹا رو ہم نے سب ہی پر ایک ڈبل کریشہ بنا لیا یہ دیکھیں سب ہی چین پر یعنی یہاں ساٹھ ڈبل کریشہ تھے ساٹھ پر ہم نے بنا لیا اب ہم کو یہاں سلی پشتی سے ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں ایڈ نہیں کرنا اب اس کو ہم ٹرن کر کے اب اس سائٹ سے ہم بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنائیں گے اور نیس چین ایک دیکھیں چھٹوے رو کی طرح ساتوں رو بھی ہم نے سب ہی چین پر ایک ڈبل کلیشیا بنا لیا ہے چھٹا ساتوں ہم نے اسی طرح بنایا یہاں ہم نے انکریز نہیں کیا ہے اب اس کے اوپر ہم وائٹ سے بنائیں گے اب دیکھیں وائٹ رون لگانا ہے تو ہم یہاں سے جو دو لوب ہے یہاں سے ہم وائٹ سے لوب نکال لیں گے اب اس کو ٹرن کریں گے یہاں سے ٹرن کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنائنے کے بعد دیکھیں اس کو ہم بنائیں گے کلیشا کو ہم آگے سے ڈالیں گے ایک فرنٹ پوشٹ دو لوپ سے نکالیں گے پھر دو لوپ سے ایک فرنٹ پوشٹ ہو گیا پھر یہاں کو ور کریں گے کلیشا کو ہم بائک سے ڈالیں گے اور ایک لپ نکال کے پہلے ہم دو لپ سے نکالیں گے پھر دو لپ سے تو ہمیں یہ رو پورا اسی طرح بنانا ہے ایک فرنٹ پوشٹ ایک بیک پوشٹ تو جو بیک سے ڈالتے اسے بیک پوشٹ کرتے ہیں جو فرنٹ سے ڈالتے اسے فرنٹ پوشٹ کرتے ہیں دیکھیں کنشا کو یہ آگے سے ڈالیں گے اور یہ ہم دو لپ سے نکالیں گے دو لپ سے اس کو فرنٹ پوشٹ کرتے ہیں کنشا کو آور کریں گے کنشا کو ہم بائک سے ڈالیں گے اور یہاں ہم پہلے دو لوب سے نکالیں گے پھر دو لوب سے اسے بائک پوشٹ کرتے ہیں تو پورا رو ہم اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے ایک فرنٹ پوشٹ دیکھیں کنشا کو بائک سے ڈال کے اور ایک بائک پوشٹ پھر ایک فرنٹ پوشٹ پھر ایک بائک پوشٹ تو پورا رو ہم اس طرح کمپلیٹ کر لیں گے پورا رو میں ہم نے ایک فرنٹ پوشٹ ایک بائک پوشٹ بنا لیا اب لاشٹ والا جو چین ہے دیکھیں یہ لاشٹ والا چین ہے اس میں ہم ایک ڈبل کلشیا بنا لی گئے اوکے اور اس کو ہم جو ہے یہاں پہ ایسے کر کے چھوڑ دیں گے آپ اسے لاغ بھی کر سکتے ہیں ایسے کر کے یہ ایسے نکال کے یہ لوگ کر دیجئے یہ لوگ کر دیجئے اب ادھر سے بڑھانا پھر شروع کر دیجئے یہ پینک کون ہے اب یہاں سے ہم بنایں گے اب دیکھیں یہ جو تین چین ہم نے یہاں بنایا تھا یہ دیکھیں یہ تیسے والے چین پر ہم ایک روپ یہاں سے نکالیں گے ایک دو تین چین بنا کے اب ہم سب ہی چین پر ایک ڈبل کلشیا بنا لیں گے یہ دیکھیں پورے ارو میں ہم نے ڈبل کلشیا بنا لیا اب دیکھیں یہاں پر ہم لاسٹ والے پر دیکھیں دو لوگ یہ دو لوگ جو ہے اگر اس سے وائٹ سے نکالیں گے اب اس کے اوپر وائٹ سے بنائیں گے اوکے اب دیکھیں پھر پھر وہ سیم ہی یہاں پہ کریں گے ایک دو تین چین بنانے کے بعد اب پھر ہم یہاں پر ایک بنائیں گے فرنٹ پوشٹ تکیے یہ خلشیا کو آگے سے ڈالیں گے ڈھو لWow سے ڈا لیں گے دھا لیں گے صراحب اور دہاں دو لوب سے ڈالیں ڈالیں گے سے ڈالیں گےین ایک ایک یہ کے بعد فرن پوسٹ پورا رو ایسے ہی بنائیں گے ڈالیں گے ایک Some パ 세�こですか ن особенно Peter simple دیکھیں بدنا ہمم اپنے نیر کے ستکdollar بتا لیتے ہیں ایک رو سے ڈالی ایک دو تین اور اگر آپ سکس منت بیبی کے لیے بنانا ہے تو چار دھاری ڈالی ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈالی ایک دو تین ڈال لیا ہے ایک پینک ایک اب ہم جو ہے یہاں پہ لاسٹ رو یہ پینک سے بنائیں گے اور اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے ہم نے اس کو لاک کر لیا تھا یہ یہاں سے کٹ کر دیں گے اب لاسٹ رو ہم پینک سے بنائیں گے تو لاسٹ رو ہمیں سمپل ڈبل کوریشیا نہیں بنانا ہے ہمیں لاسٹ رو کیسے بنانا ہے اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاسٹ رو ہم بنائیں گے جو ہے پہلے اس چین میں کوریشیا ڈال کے یہاں سے ایک روپ نکالیں گے ایک دو چین بنائیں گے دیکھیں یہ فرنٹ پوشٹ ہے جو فرنٹ پوشٹ ہے اسے بیک پوشٹ بنائیں یہ فرنٹ پوشٹ ہے تو اسے ہم بیک پوشٹ بنائیں گے کوریشیا کو پیچھے ڈالیں گے یہاں سے ایک لوپ نکال کے دو لوپ سے نکالیں گے دو لوپ سے تو بیک پوشٹ ہو گیا اور یہ بیک پوشٹ ہے تو اسے ہم فرنٹ پوشٹ بنائیں گے کوریشیا کو آگے سے ڈالیں گے اور دو لوپ سے نکالیں گے دو لوپ سے یہ فرنٹ پوشٹ ہے تو اسے بیک لوپ سے بیک پوشٹ بنائیں گے کوریشیا کو بیک سے ڈ grocery پوچپ رائے دیکھیں بیک کوش کو آگے سے ڈال کے پ سے ایک فرنٹ پسٹ بناییں گے تو یہ پورا ایک رو انہیmi اس طرح ہم complete کر لیں گے فرن ٹوست ایک پوچٹ اپوزٹ بنانا ہے ہمیں اس کو لاشٹ ٹو خورت ہوں تو ہم اس کو پورا بنا لیتے ہیں بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دکھیں لاشٹ ہوں اس طرح پورا complete کر لیا یہ لاشٹ ہے اب دیکھئی ہم کیا کریں گے اب ہمیں یہاں بانانا ہے یہ دیکھے یہاں پر یہ دیکھے یہ ایسے کر کے کھ اگر اکھا کمپلیٹ کرنا ہے یہ ہم رہے ہیں یہ ایسے بنا رہے تھے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے دیکھے اب ہم اس کو اس سائٹ کر لیں گے اوکے چنہ ہم بنا چکے پوڑا رو یہ دیکھے لاشٹ والا رو ہم نے اس طرح کمپلیٹ کر دیا پوڑا رو کمپلیٹ ایک فرنٹ پوست ایک ڈبلمن ایک پریبا سٹ پہ پر بک سٹ پ ایک پر کبس گفرہ کبس کر کے ست انlength میں یہاں پہ میں ہم بنائیں گے تین چینل تین چینل ایک دو تین چینل کو کونک کرنگ دجس پہلکہ جا اس ڈبلکوریشہ کے اندر کوریشہ دا لیں گے اور ایک ڈبل کرشہ سے بنا لیں گے یہ دیکھیں تین چین کو authentication کرٹے ایک ڈبلکوریشہ یعنی ہمارے ڈبلکوریشہ ہو گیا اب دیکھیں یہ وائٹ وا ولیری اس میں بھی ہم دو بن کے رو لیں گے ایک اور دو اب دیکھیں وہ رو ہے خوبصوصے ہمیں تھے اس میں بھی دو بنے لیں گے ایک اور دو اب یہ پھر وائٹ آ گیا اس میں بھی دو بنائیں گے ایک دو یعنی سبھی ڈبل قریشہ اکنے اوپر یہ دیکھیں یہ ڈبل قریشہ سبھی ڈبل قریشہ اکنے اوپر دو دو ڈبل قریشہ بنائے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہم نے سبھی پر دو دو ڈبل قریشہ دیکھیں دیکھیں اس لائن پہ بھی اس پہ سپھی پہ دو دو ڈبل کلیشہ بنایا اور دیکھیں اب یہاں ہم جو ہے اس میں بھی ہم دو ڈبل کلیشہ بنا لیں گے یہاں اس پہ ہم تین ڈبل کلیشہ بنائیں گے اس میں بھی ہم تین ڈبل کلیشہ تین ڈبل کلیشہ اس پہ بنائیں گے اور تین ڈبل کلیشہ اس پہ بھی بنائیں گے ایک دو اور تین اب دیکھیں یہ چین ہے اس پہ ہم بنا لیں گے دو ڈبل کلیشیا ایک دو اس پہ ایک بنا لیں گے اب دیکھیں اس سائیڈ آگئے ہیں یہ ڈبل کلیشیا ہے اس پہ بھی تین بنائیں گے جیسے ہم نے یہاں تین بنائے تھا وہ اسے یہاں تین بنائیں گے ایک دو تین اب دیکھیں اس میں اس والے پر اس والے ڈبل کلیشیا بھی تین بنائیں گے دو اور تین یہاں سے اب دیکھیں سب ہی پر سب ہی رو پر دیکھیں اس رو پر بھی دو بنا دو ڈبل کلیشیا بنائیں اس پر بھی جیسے ہم نے اس سائیڈ بنائے ویسے اس سائیڈ بنائیں گے تو پورا رو اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں لاشٹ والے چین پر اب یہ لاشٹ والے چین پر یہاں اس پر بھی ایک دبل کریشا بنا لیں گے اب یہ پینکون یہیں سے ہم کٹ کر دیں گے اب دیکھیں اس سائٹ سے ہم واہ پون لگائیں گے دیکھیں ہم نے یہ کٹ کر دیا اب ہم لگائیں گے واہ پون اب دیکھیں یہاں سے ایک روپ پہلے ہم نکال لیں گے اور یہ دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد دیکھیں کریشا کو آگے سے ڈالیں گے یہاں سے ایک روپ نکالیں گے پہلے دو روپ سے نکالیں گے پھر دو روپ سے یعنی ایک فرنٹ پوشٹ بنائیں گے ایک بیک پوشٹ کولیشا کو بیک سے ڈالیں گے دیکھیں پہلے دو روپ سے نکالیں گے پھر دو روپ سے یہ بیک پوشٹ ہو گیا اور کولیشا کو آگے سے ڈالیں گے دو روپ سے نکالیں گے دو روپ سے ایک فرنٹ پوشٹ یہ فرنٹ پوشٹ ہو گیا اور اب بیک پوشٹ بنائیں گے اسے سب سے جائیں گے ہیں کونیشا کو پیچھے سے ڈالیں گے گے تو ہے تو پورا رو ہمیں یہی کرنا ہے ایک پچھ بانائیں گے فرن پو تو پورا رو اس طرح کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پورا رو کمپلیٹ ہو گیا لاشٹ میں دیکھیں ہم یہاں پر اس والے چین پر ایک ڈبل کوریشا بنائیں گے اور یہاں سے اس اون کو کٹ کر لیں گے لاسٹ رو دیکھیں ہم پینک اون سے بنائیں گے یہ ہم نے سلپ نوٹ پہلے ہی بنا لیا اب جو دیکھیں یہ اوپر والا جو چین ہے اس میں فرسٹ والا چین اس میں کلیشیا ڈالیں گے یہ دوپ ہم جو ہے اس سائیڈ نکال لیں گے اور یہاں تین چین بنائیں گے ایک دو تین چین بنائیں گے اور ایک چین سکپ کریں گے ایک چین سکپ کریں گے اور اس کے بکل والا جو چین ہے اس میں ہم بنائیں گے ایک سنگل کوریشیا پھر تین چین بنائیں گے ایک دو تین چین بنائیں گے ایک چین سکپ کریں گے نیس چین جو ہے اس میں ایک سنگل کوریشیا پھر تین چین بنائیں گے ایک دو تین ایک چین سکپ کریں گے نیس چین جو ہے یہ والا سکپ کریں گے اس میں ہم ایک سنگل کریشیا ایک دو تین اس کو اسکپ کریں گے اس میں ایک سنگل کریشیا تو اسی طرح ہمیں پورے رو میں کرنا ہے ایک دو تین یہ والا چین اسکپ کریں گے اس میں ایک سنگل کریشیا اسی طرح ہم پورا رو کمپلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں پورا رو کمپلیٹ کر دیا آپ دیکھیں یہاں سے ایک چین بنا کے اسے یہاں سے کٹ کر دیں گے اب یہاں سے ہم پٹی بنائیں گے دیکھیں ہم پٹی یہاں بنائیں گے یہ جو وائٹ رو ہے اس کو جو پسٹ آگے چین ہے جو یہ دیکھیں یہ چین ہے اس میں ہم کوریشہ ڈالیں گے یہاں سے ایک لپ نکال کے ایک لپ یہاں سے نکالیں گے اور ایک چین بنائیں گے پہلے یہ تین چین تین چین کو کاؤنٹ کریں گے تو ایک ڈبل کوریشہ اسی وائٹ رو میں ہم ایک ڈبل کوریشہ اور بنا لیں گے نیشٹ ہمارا جو پنک وارا رو ہے اب پنک وارے رو پر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ پنک رو ہے پنک رو پر بنائیں گے اس میں بھی ہم دو ڈبل کوریشہ بنا لیں گے ایک اور یہ ایک اور بنا لیں گے یہ تھریٹ کو ہم ساتھ میں بن رہے ہیں تو تھوڑی دکت ہو رہی ہے یہ تو دو ڈبل کوریشہ ہے اس رو پہ دو ڈبل کوریشہ ہے اس ڈبل کوریشہ ہے دیکھیں اب جو ہے یہ والا چین جو ہے جو یہ چین ہے روک ہے جس میں ہم نے بنایا تھا اس چین پر بھی ایک ڈبل کوریشہ بنا لیں گے تو پانٹ ڈبل کوریشہ میرے پاس ہو گئے اب سائٹ کو ٹرن کر دیں گے یہی سے یہی سے ہم ٹرن کریں گے اس کو پہلے کٹ کر دیں اب دیکھیں یہاں ہم بنائیں گے تین چین ایک دو تین چین بنانے کے بعد اب یہاں دو ڈبل کوریشہ ایک ساتھ بنائیں گے اس میں سے ایک لپ نکالیں گے اس میں سے بھی ایک لپ نکالیں گے اب تین لپ سے ایک بار میں نکالیں گے دو لپ سے ایک بار میں تو اس طرح یہاں ایک ڈیکریز ہو گیا نیس چین ایک ڈبل کوریشہ اور یہ تیسرے والے چین سے اس میں بھی ایک ڈبل کوریشہ بنائیں گے ایک ڈبل کوریشہ اس رو میں ہمارے پاس چاٹھ ڈبل کوریشہ ہو گئے اب یہاں سے ہم تین چین بنائیں گے ایک دو تین اب یہاں سے ایک اور ڈیکریز کر دیں گے دیکھیں اس میں سے بھی ہم ایک لوپ نکالیں گے اور نیس چین سے بھی ایک لوپ نکالیں گے تین لوپ کو ایک ساتھ نکالیں گے پھر دو لوپ کو تو یہاں پر بھی ایک ڈیکریز ہو گیا اب لاسٹ والے چین پر ایک ڈبل کریشہ اور بنا لیں گے اب اس رو میں ہمارے پاس صرف تین ڈبل کریشہ رہ گئے اوکے اب اس تین ڈبل کلیشہ کو ہم بنا دے جائیں گے چودہ پندرہ رو ہم بنا لیں گے ایک دو تین نیش چین ایک ڈبل کلیشہ اس پر بھی ہم ایک ڈبل کلیشہ لاشٹ والے چین پر بھی ایک ڈبل کلیشہ بنا لیں گے اب پھر سائٹ کو ٹند کریں گے پھر ایک دو تین نیش چین ایک ڈبل کلیشہ اس کے بکل والے چین اس پر بھی ایک ڈبل کلیشہ اس کو ہم اپنے نیٹ کے اگارٹنگ لبا بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے ایک دو تین نشچین ایک ڈبل قریشیا اور اس پر بھی ایک ڈبل قریشیا یہ دیکھیں ہم نے ٹوٹر یہ پندرہ رو بنایا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں ان کو کٹ کر کے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ہائٹ کر دیا اس میں ہم نے اس میں رو دیا ان کو دیکھیں اس کنارے جیسے ہم نے یہ یہاں پر تین چین بنا کے ایک چین اسکپ کر کے نشٹ میں ایک سنگل قریشیا ویسے ہم نے جیسے ہم نے یہاں بنایا تو ویسے ہم نے یہاں پر بھی وائٹ سے بنا دیا اس کو بھی وائٹ سے بنا دیا اب ہم یہ گلابی سے آؤٹ لائن دیکھیں یہ یہاں نیچے کیا تو اسی طرح یہاں پر بھی کل دیں گے دیکھیں اس میں کل دیں گے تو اب دیکھیں ہم یہاں پر دیکھیں اس والے چین پر کولیشہ ڈالیں گے اس والے چین پر کولیشہ ڈالیں گے یہ سلپ ناؤٹ ہم نے پہلے ہی بنا لیا ہے اور یہاں سے ایک لوگ نکالیں گے ایک دو دو چین بنا کے یہ لاشٹ والے چین پر اس پر ہم ایک سلپ پسٹیج بنا لیں گے اوکے ایک دو دو چین بنایں گے اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ چین ہے اس چین پر ایک سنگل کولیشہ پھر دو چین بنائیں گے دیکھیں اس والے چین پر ایک سنگل قریشہ دو چین بنائیں گے اس چین پر ایک سنگل قریشہ دو چین بنائیں گے دیکھیں پورا دبل قریشہ چھوڑ کے یہ چین ہے اس پر ایک سنگل قریشہ تو پورے میں ہم یہ کریں گے دو چین بنائیں گے دیکھیں ایک سنگل قریشہ دو چین بنائیں گے اور یہاں پر ایک سنگل قریشہ دو چین بنائیں گے یہاں ایک سنگل کریشن تو پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پورا رو کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے ان کو کٹ کر دیا یہ دیکھیں اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اور اسے ہم بیک میں جو ہے ہائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں نیوبانٹ بیبی کے لیے کائپ تیار ہے اگر آپ لوگوں کو یہ کائپ کی ڈیزائن پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں چانل پر پہلی بار ہو تو سپرائب کریں اور اپنا فیڈ پیٹیں تھنکیو فار واشنگ نیسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ